اندرہ گاندی کی ہتیا کے بعد دلی میں قریب تین ہزار سکھوں کی ہتیا کو تدکالین سرکار چپ چاپ دیکھتی رہی تھی اس ہتیا کے ساتھ ہی ہندوستان کی آتما بھی جیسے مر گئی تھی گڑھتانتر کے گدھوں کو سمویدنا کے شاو پر مہا بھوج کا موقع مل گیا تھا ہم نے صرف اپنا پردھان منتری نہیں کھویا تھا اپنی لوگتانتری کا ستھاؤں کا آلوک بھی کھو دیا تھا اس کے پہلے کی اندرہ گاندھی کا جنازہ نکلتا دلی کی گلیوں سے جنتنتر کی استھیاں نکلنے لگی تھا ادھورے انصاف کی یہ پوری کہانی ہم بتائیں گے آپ کو لے چلیں گے آپ کو آنسووں کے اندھکوپوں میں پلٹیں گے انسانیت سے انانتھ فریب کے سہمے ہوئے پننے اور تولیں گے سمویدان کے ادھکاروں سے سوخ چکی سسکیوں میں تیس سال ہو گئے وہ نوزار بستیوں میں آج بھی گھائل پڑا ہے انصاف دلی میں نئے بابو آئے ہیں امید کی بطی پھر سے جلائی ہے آم آدمی پارٹی کے منیفیسٹو میں یہ ایمپورٹنٹ وہ تھا کہ جو انیس سو چوراسے کے سکھ دنگے ہوئے تھے اس میں ایسائیٹی کے گھٹن کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے تو آج ایل جی صاحب سے صبح ملاقات کے دوران میں نے اس بارے میں بات کی اور وہ اس کے لیے کافی پوزیٹیو ہیں اروند کے جریوال نے کہا ہے شاید کچھ ہوگا بھی معلوم نہیں کتنا وقت اور لگے گا کون جانے ہو بھی یا نہیں لیکن ہو بھی جائے تو کیا ہمارے اندر اتنا ساحس بچا ہے کہ اس رسم کو انصاف کہہ دے ایسائیٹی کے گھٹن کا ماملہ اور اس کے کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے یہ اب اگلی کیابینٹ میٹنگ میں ہوں گے عجیب لگتا ہے گھن نسی آتی ہے یہ سوچ کر بھی کہ ہمارے رہنما دیکھتے رہے تھے کھل کھلاتی ہوئی بستیوں کو بوچڑکھانے میں بدلتے ہوئے دیکھتی رہی تھی پولیس پلٹن کانون کے ویدھاتا اور تلواروں کی نوک پر ٹانگی جا رہی تھی سمویدنا کی بگڑی اسے سکھوں کا قتلے آم کہنے کی بھول مت کیجئے جناب وہ اس سوچ کا قتلے آم تھا جس سے لوگ تنتر بنتا ہے بنتا ہے سمویدھان بنتا ہے دیش ہم سب مرے تھے اس روز اپنی اپنی موت ہمارے بڑے بچے درسل سنگھ کے سے وہ ازاد ہو گئے دو لڑکے ایک لڑکی لڑکی اب شاہی ہو گئی آج وہ لڑکی پندرہ سولہ سال کی ہو گئی اس کو دیکھتے کہ ہمارے کے اتنا دل دکھتا ہے کہ آج باباپ ہوتے تو اس کی جنگی کو دیو وہ زخم آج بھی زندہ ہے اور زندہ ہے وہ مری ہوئی سیاست جس نے ہم سے ہمارے ہونے کا مطلب چھین لیا تھا ماف کیجئے حرشوردھن جی اس دیش کو کم سے کم ایسے نازک مسئلوں پر آپ سے نیتی کی مانداری کی امید رکھنے کا حق ہے اس کے باوجود کہ انصاف کی راکھ پر راجنیت کی گرم روٹیاں آپ کی پارٹی نے بھی سیکھی ہے سنگھرش کے آپ کے پچیس گوروشالی ورشوں میں سات سال اٹل بیہاری واجبئی کے سوراج کے بھی تھے یہ ملک کیوں نہ مان لے کہ ستہ کی بھاشا ایک ہوتی ہے اس کے سسکار ایک ہوتے ہیں کیا کانگریس اور کیا بی جے پی نریندر موڈی نے صاف کہا ہے کہ اگر نریندر موڈی اس کے لیے جموار ہے تو ان کو فانسی چڑھا دیجئے مافی کیوں آج تو ان کی پوری بھومگا کو لے کر کوٹ نے اس کا اتنی گہن چھان بین کی سپریم کوٹ کی ایس آئی ٹی نے کی اس نے کوئی سبوت نہیں پایا اب بس کیجئے وکیل صاحب کڑٹ موچھوں کی تاب پر زملے بازیوں کی کسیدہ کاری سے پارٹیاں تو بنتی ہیں سرکار بھی بنتی ہیں لیکن لوگ تنتر نہیں بنتا نیتکتہ کی ہر موت کے ساتھ لوگ تنتر بھی مرتا ہے تھوڑا تھوڑا کیا فرق پڑتا ہے کس نے کب مارا لیکن مارا سب نے انتظار انتظار اور انتظار سرکارے چاہے کانگریس کی رہی ہو یا بی جے پی کی یہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوا سکھ سوچتے رہے کہ ان کے پرخوں کے قاتل اب بے نکاب ہوں گے لیکن وہ دن آج تک نہیں آیا اب اربین کے جیوال نے ایک نئی تاریخ تیہ کی ہے لیکن اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ 84 کے ہتھیاروں کا پتہ بھی چل جائے گا اور وہ پکڑے بھی جائیں گے اس کے بعد کہنے کو کیا بچتا ہے یہ دیش اور انتظار کر لے گا ویسے بھی اس دیش میں انصاف لوگ تنتر کے حصے میں آئی انتظار کا دوسرا نام نہیں ہوتا تو امن کی لاش پر گن تنتر کے کتھوں کا مہابھوش کیسے ہوتا آج تک پیارو 84 کے دنگے بھارت کی لوگتانتر کے تحاس پر ایسا داغ ہیں جسے نہ راجنیتی دھو سکی نہ کانون اور نہ سرکار دیش بھر میں لگ بھگ 8000 لوگ ان دنگوں میں مارے گئے تھے لیکن سب سے بھائیانک تصویر دلی کی تھی جہاں محلے کے محلے ویران ہو گئے تھے آپ کو لے کر چلتے ہیں 30 سال پہلے 31 اٹھوبر 1984 وہ تاریخ صرف پردھان منتری اندریا گاندھی کی حتیہ کی تاریخ ہو سکتی تھی لیکن کانگریس دیکھتی رہی اسے لوگتنطر کی حتیہ کی تاریخ بنتے ہوئے شریمتی گاندھی کی حتیہ میں دو سکھنگ رکشکوں کی بھومی کا کی خبر آگ کی طرح پھیلی تھی اور اس کے بعد لگائی گئی آگ میں سکھوں کو جھوکا جانے لگا گردوارے کے اوپر ہمارے نو جوان بچے سارے گئے تو کانگریس ہمارا دشمن ہے ٹیٹرل کو سجن کمال کو پاسی آنے چاہیے سکھوں کا نیاں ملے ابھی نیاں نہیں ملا ہے نہ ہمارے آنکھوں کی آنکھوں گئی نہ ہمارے جکم بھرے ہیں چشمدید بتاتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے نیتا اور کارکرتا امن کے چھوپڑوں میں آگ لگانے کے لیے پیٹرول اور سلائی بات رہے تھے سکھوں کے علاقے سنسان ہوتے جا رہے تھے سلطان پوری، منگول پوری، ترلوک پوری اور تلک نگر جیسے درجنوں محلوں میں موت پگڑی والے مانووں کو کھوچ کھوچ کر دروازوں سے باہر کھیج رہی تھی خون کا بدلہ خون کے نارے نے کانگریس میں نئی جان ڈال دی تھی ایک بار پھر پتا چلا کہ آدمی صرف آدمی نہیں ہوتا وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی، جین یا یہودی ہوتا ہے اور راجیو گاندھی کی سرکار نے ہندو ہونا چنا تھا اس چین نے ہتیاروں کو سکھوں کے قتلے آم کی چھوٹ دے دی تھی نا تو ہم نے آج تک کانگریس کا سمرتن کیا ہے جس نے ہمارے گھاروں جاڑ دیے ہمارے بھائیوں کو ہمارے پہتا پتا کو مار دیا سب کچھ تباہ کر دیا اس کے ساتھ تو ہمارے کو کوئی ہمدردی ہو ہی نہیں سکتی سی بی آئی کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ دلی پولیس نے آنکھیں بند کر لی تھی ایک دوسری ریپورٹ بتاتی ہے کہ پولیس کے افسروں کی نگرانی میں ہی سب کچھ ہونے دیا گیا 31 اکٹوبر 1984 کے صبح 9 بجے سے 2 نومبر کے شام 4 بجے تک دلی میں پولیس اور پرشاسن کی اگھوشت چھٹی تھی دکانیں لوٹی جا رہی تھی گھر جلائے جا رہے تھے عورتوں کو بچوں کو بزرگوں کو کھینچ 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 کر مارا جا رہا تھا 2 نومبر کو سینہ بھولائی گئی لیکن دلی پولیس نے 4 نومبر تک اسے گشت نہیں کرنے دیا گروہ دواروں کے اندر سے کھینچ کھینچ کر لوگ مارے جا رہے تھے دلی سے پنجاب جانے والی ریل گاڑیوں سے اتار اتار کر سکھوں کی گردنیں اتاری جا رہی تھے سکھوں نے جان بچانے کے لیے کیش کٹوانے شروع کیے پگڑی تک اتاری لیکن لوگتنتر کے ہتھیارے نرسنگھار کی پرستاونا کو انتی مدھیاے تک لے جانا چاہتے تھے سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار تین ہزار ہندوستان کی راجدھانی راکشتوں کے حوالے تھی تیس سال سے صرف اور صرف باتیں ہوتی رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوئے سجن کمار للیت ماکن اچکیل بھگت اور جگدیش ٹائٹلر کی چوکڑی رات رات بھر اپنے کام میں جوٹی ہوئی تھی اس چوکڑی کی پوری کہانی بھی دکھائیں گے آپ کو ذرا سوچئے ووٹر لسٹ اور لاشن لسٹ سے کھوچ کھوچ کر سکھوں کے گھر پہچانے جا رہے تھے ہر شناخت کے ساتھ دو گردنیں اتر تھی ایک آدمی کی اور دوسری لوگ تنتر کی ان آٹھ دنوں میں آٹھ ہزار موت مرا ہندوستان لاکھوں کے گھر کوریوں میں بیچ بیچ کر بھاگ رہے تھے سکھ معلوم نہیں کہاں سمویدھان سے ملا جینے کا مولی کا دھکار انوچھے دوں اور دھاراؤں کے بیچ اپنی موت مر رہا تھا کوئی نہیں تھا جو کسی کو روک لیتا جن آنکھوں نے وہ منظر دیکھے ہیں وہ آنکھیں آج تک نہیں سوکھی کیونکہ جب سیاست سوکھ جائے تو امیدیں کاٹ ہو جاتی ہیں کتنی آجیب بات ہے کہ ہزاروں گواہیوں کے باوجود سب کے سب بچ گئے سفید پوش بچ گئے سیاست بچ گئی سپاہی بچ گئے سلطنت بچ گئی لیکن ان سب کے بچ جانے کے شرط صرف اتنی تھی کہ یہ ملک مر جاتا اور وہ مر گیا یہ وہ سزائے موت ہے جس کے فندے میں ہم سب کے گردنے ہیں اتحاس کی بھی اور بھوشی کی بھی آپ کیا کہتے ہیں آج تک پیو رہا راحل گاندھی نے اپنے انٹیویو میں کہا کہ کانگریس نے اپنی طرف سے دنگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اگر اس وقت کے بیانوں پر غور کریں تو راجیب گاندھی نے کہا تھا کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے پچیس سال بعد منموہن سنگھ نے مافی مانگی راحل گاندھی نے یہ کہا کہ ممکن ہے کانگریس کے کچھ لوگ ان دنگوں میں شامل رہے ان تیس سالوں میں نو پردھان منتری بنے لیکن افسوس کہ سیاست کے دائرے میں انصاف کسی کو نہیں ملا تمام آیوگوں عدالتوں کمیٹیوں گواہیوں پیانوں سبوتوں پرستھتیوں اور ریپورٹوں کے باوجود سب کے سب بچ گئے ستھے کی تمام خوجوں کے کولمبس انت میں سیاست کی موت مرے 84 میں زندہ بچ گئی برادری کی سانس تو چل رہی تھی لیکن مر وہ بھی گئے تھے انصاف کے انتظار کی موت کچھ بچ گئے اور کچھ بری ہو گئے سجن کمار بھی جگدیش ٹائٹلر بھی للت ماکن بھی اور ایچکیل بھگت بھی کانون کی ستھا نے پیڑیتوں کی نظروں کو گواہی ماننے سے انکار کر دیا تھا جب سب ایک سکنٹ بھی کھڑے لی ہو میں تو وہاں ہی بیٹھ گئی تھی میں کہہ رہاں اجیے چاہ رہی تھی کہ سجن کمار کو آپ نے بری کر دیا تو مجھے سجائے موت دو کانگریس سچ سے بھاگ رہی تھی دسمبر 1984 میں ڈلی پولیس کے اے سی پی وید ماروہ کو سکھوں کے قتلیام کی جانچ کا جمعہ سوپا گیا لیکن سرکار کو پتا چلا کہ ماروہ سچ کو لے کر کچھ زیادہ ہی گمبیر ہے اسی لیے مائی 1985 میں انہیں ہٹا کر جسٹس رنگنات مشرا کو لگا دیا گیا 86 میں ریپورٹ آئی اور ریپورٹ کیا تھی ایک بھدہ اور بھائیانک مزاک جسٹس رنگنات مشرا نے سارے افسرو اور نیتاؤں کو کلین چٹ دے دی اور لکھا کسی کا نام لینا آیوگ کا مقصد نہیں تھا اس کے لیے تین الگ سے کمیٹیاں بنائی جائے کانگریس دکھانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ سکھوں کو انصاف تلائے گی لیکن وہ اندر ہی اندر اپنے نیتاؤں کی چمڑی اُدھڑ جانے کے ڈر سے گھبرائی ہوئی تھی ایک آیوگ دوسرا آیوگ تیسرا آیوگ دس آیوگ بنے لیکن انصاف کا انتظار نہیں ختم ہوا اور دو ہزار سات میں انصاف تب ہوا جب سی بی آئی نے جگدیش ٹائٹلر کے خلاف سارے معاملے بند کرتی فائلیں زندہ رہی اور امیدیں مرتی رہی مرتی رہی مرتی رہی اور مرتی رہی اپریل دو ہزار تیرہ میں سجن کمار بھی انصاف کی صدگتی کو پرابت ہوئے بری ہو گئے آج نیائے پالیکہ سے جو مجھے نیائے ملا ہے نیائے پالیکہ نے مجھے نردوش شابط کیا ہے 1987 میں کپور مطل کمیٹی نے 72 پولیس والوں کے نام لے کر کاروائی کی سفارش کی تھی تیس کو تو فوراں برخواست کرنے کی سفارش تھی لیکن سپاہیوں نے سیاست والوں کو بچا لیا تھا اور سیاست والوں نے سپاہیوں کو بچا لیا اور اس طرح 84 کے دنگوں کا انصاف انتظار کی موت مر گیا یہ بے زک 100 سال بھی لگ جائیں انصاف جب تک ملے گا نہیں یہ سٹرگل جاری رہے گی یہ سٹیٹ سپانسرڈ کارنیج تھا جس کو یہ رائٹس کہتے ہیں کانگریس کو لگا کہ چناؤں میں جانے سے پہلے اس انصاف کا حساب کرنا ہوگا تو پردھان منتری من موہر سنگھ نے مافی کے مدرہ بنائی اور سنت ہو گئے کانگریس پھر جیت گئی لیکن نیایت تب بھی نہیں جیتا تیس برس بعد راحل گاندھی نے بھی سوکار کیا کہ کانگریس چوراسی کے قتلیام کے نیایے کو لے کر ایماندار نہیں تھی 1984 کے دنگوں میں معصوم لوگ مارے گئے تھے اور ان کا مارا جانا بہت بھیانک تھا جیسا نہیں ہونا چاہیے 1984 اور گجرات دنگوں میں فرقیے ہے کہ گجرات دنگوں میں سرکار شامل تھی 84 کے دنگوں کے دورات سرکار دنگے روکنے کی کوشش کر رہی تھی میں تب بچہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ سرکار پوری کوشش کر رہی تھی گجرات میں اس کے اُلٹ ہوا سرکار دنگوں کو بھڑکا رہی تھی ان دونوں میں بہت فرق ہے اب ایک بار پھر چلیے ان سہمے ہوئے چہروں کیوں پڑھنے کی کوشش کیجئے ان اُجڑی ہوئی آنکھوں کو ہر آنکھ کے بھیتر راجنید کی ریت کرے گستان میں کیا ہم صرف قانون سے ہارے کیا صرف راجنید سے ہارے کیا صرف عدالتوں سے ہارے کیا صرف وہ میدوں سے ہارے کیا صرف وشواس سے ہارے یا خود سے ہی ہار گئے تھے ہم سوچئے کیونکہ ناغریک جب خود سے ہارنے لگے تو ملک ہار جاتا ہے پوچھنے کا جی کرتا ہے کہ آزادی صرف تین تھکے ہوئے رنگوں کا نام ہے جسے ایک پہیاد ہوتا ہے یا اس کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے کوئی بتائے گا کیا آج تک پیورو